سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک سو نو سورة المائدہ کا پندرہ رکوم ساتھویں پارے کا پانچوہ رکوم یوم یجمع اللہ الرسول جسن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا یعنی قیامت کے دن فیقول ماذا اجبتم پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا اس سوال میں منکرین کی توبیخ ہے یعنی کل ورز قیامت انہیں رسوہ کیا جائے گا قالوا لا علم لنا رسول ارز کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں انکا انت علام الغیوب بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا یعنی انبیاء علیہ السلام کا یہ جواب کمال عدب کی شان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اپنے علم کو اصلاً نظر میں نہ لائیں گے یعنی وہ یہ تصبر کریں گے کہ اللہ کے علم کے سامنے ہمارے علم کی کیا حصیت ہے اور وہ اپنے علم کو قابل ذکر قرار نہ دیں گے اور اپنا معاملہ اور یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اور انصاف پر اس سے پرد کر دیں گے تو اس لئے وہ کہیں گے لا علم لنا ہمیں کچھ علم نہیں حالانکہ جب وہ رسول گئے اور اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی تو قوم نے جو جواب دیا وہ جانتے ہیں لیکن عدب کا تقاضی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے مخلوق کے علم کی کیا حصیت ہے اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے مخلوق کا علم اتائی ہے اللہ کا علم لا محدود ہے مخلوق کا علم محدود ہے ساری مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کوئی نسبتی نہیں ہے آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کا علم جمع ہو اور اللہ کے علم کے سامنے اگر تصبر کیا جائے تو اس کو یوں سمجھئے کہ کروڑوں سمندروں اور کروڑوں سمندر کے مقابلے میں ایک کترے کا کروڑویں حصہ ہو تو فرماتے ہیں کروڑوں سمندروں اور ایک کترے کے کروڑویں حصے کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور مخلوق کے علم کے درمیان نہیں پائی جاتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بہت وسیع علماتہ فرمایا اولین آخرین کا علمتہ فرمایا ساری مخلوق کا علمتہ فرمایا انکا انت علام الغیوب بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا اذ قال اللہ یا عیس ابن مریم مذکر نعمتی علیک جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسی یاد کر میرا احسان اپنے اوپر وعلا والدتک اور اپنی ماں پر یعنی قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم یاد کر میرا وہ احسان جو میں نے تیرے اوپر کیا اور تیری ماں کے اوپر کیا کہ تیری ماں کو پاک کیا اور اس زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی اِذْ اَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے مدد کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور حوادث میں ان کی مدد کرتے تو لگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر کا ہو کر یعنی چھوٹی عمر میں اور پکی عمر سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے کیونکہ پکی عمر کا وقت آنے سے پہلے ہی آپ اٹھا لیے گئے تھے نزول کے وقت آپ کی عمر تینتیس سال ہوگی آپ تینتیس سال کے جوان کی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے اور اس آیت کے مطابق آپ کلام کریں گے وہی کلام کریں گے جو پالے میں فرمایا تھا انی عبداللہ وَإِذْ عَلَّمْ تُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت ورنجیل یعنی علوم کے راز سکھائے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ التُعِينِ كَهَيْئَةِ تُعِيرِ بِإِذْنِي اور جب تو مٹی سے پرند کسی مورت میرے حکم سے بناتا فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَقُونُ تُعِيرًا بِإِذْنِي پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا وَتُبْرِعُ الْأَكْمَحَوَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي اور تو مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا اندھے اور سفید داغ والے کو بینا اور تندرست کرنا اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالنا یہ سب بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات جلیلہ ہیں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا یہ ایک اور نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزاتِ باہرات دیکھ کر آپ کے قتل کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا یہودی نامراد رہ گئے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا فَقَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تو ان میں سے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزات کے مطالق وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے